But جو میرا نمشکار کا جو ایک طریقہ ہے وہ پر ہندوستان کو اندلے لیتا ہے سیکیولر کنٹری ہے سیکیولر لوگ ہیں بس یہی مان کے میں اپنا ہر پروگرام سٹارٹ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دکٹر زاکر نائک کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے سلمان خان کو دکھایا گیا ہے جو کہ بھارت کے ایک بہت بڑے کلہکار ہیں اور پوری دنیا میں انڈین فلم انڈسٹری یعنی بولی ووڈ کے ریپریزنٹیٹف کے طور پر جانے اور مانے جاتے ہیں انہوں نے اپنے پروگرام بگ باز کا آغاز ہمیشہ اس بات سے کیا السلام علیکم نمستے اور سسریعہ کار ان کا یہ ماننا ہے کہ اس طرح کہنے سے پورا ہندوستان اس کے اندر آ جاتا ہے گور ہو جاتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک ایک شخص کو سوال کے جواب میں کہنے لگے کہ آپ نے مجھے ابھی کہا نمستے کیا آپ جانتے ہیں کہ نمستے کا مطلب کیا ہے اس نوجوان نے پہلے تو خاموشی اختیار کی لیکن بعد میں کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو جھک کر پرنام کرتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا آپ مجھے نمستے نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میرے سامنے جھک نہیں سکتے جھکنا صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہے اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اگر آپ اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے سامنے جھکتے ہیں تو آپ ایک ایسا گناہ کرتے ہیں جسے شرک کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ شرک ہے یعنی کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے برابر کا بندہ ٹھہرانا یعنی کہ خدا بزرگ و برتر کے برابر ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے اگر آپ نے شرک کیا تو اس کا آپ کو بڑا ہیوی انجام بھکتنا پڑے گا اس لیے آپ میرے سامنے سر نہیں جھکا سکتے میں اس کے بدلے میں آپ کو السلام علیکم یعنی آپ پر سلامتی ہو کہوں گا آپ میرے سامنے کیا آپ کسی کے سامنے بھی سر نہیں جھکا سکتے جس طریقے سے میں اپنا سر اللہ رب العزت کے علاوہ اور کسی کے سامنے نہیں جھکا سکتا دوستو جب ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ بات کہی تو ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ چکے اگر کسی دوسرے پر سلامتی بھیجنا چاہتے ہیں یا آپ اس کی عزت کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ میری عزت کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ہمیشہ السلام علیکم کہیں تاکہ اگلے پر آپ سلامت ہی بھیجیں میں ایک دفعہ بمبئی ائرپورٹ پر موجود تھا کہ وہاں پر ایک خاتون آئیں اور آ کر مجھ سے کہنے لگیں کہ میں تقریباً پچیس سال بعد دبائی سے ممبئی آ رہی ہوں وہ ایک ہندو خاتون تھیں وہ میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ کیا آپ ڈاکٹر زاکر نائک ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں ڈاکٹر زاکر نائک ہوں کہنے لگی کہ میں دبائی میں آپ کے لیکچرز روزانہ کی بنیاد پر سنتی ہوں اور میں آپ کی تعلیمات سے بہت زیادہ مداثر ہوں وہ میری تعریف کرنے لگیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ میں آپ کے پاؤں چھونا چاہتی ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا معذرت لیکن آپ میرے پاؤں نہیں چھو سکتی عورت نے پوچھا کہ میں آپ کے پاؤں کیوں نہیں چھو سکتی تو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہ شرک ہے اس کے لیے آپ کو میرے سامنے جھکنا پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے سامنے آپ نہیں جھک سکتے اس عورت نے مجھ سے کہا اچھا تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں آپ مجھے جو کہیں گے میں وہ ضرور کروں گی تو راکٹر زاکر نائے کہتے ہیں کہ میں نے فوری طور پر قرآن پاک کا ایک نسخہ نکالا اور اس عورت کے جانب تھما کر کہنے لگا کہ آپ قرآن پڑھئے اور قرآن کے اندر موجود جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرئے آپ کے ہندوزم میں بھی قرآن پاک کی طرح آپ کی وید میں یہ لکھا گیا ہے کہ صرف ایک عشور کی عبادت کرنی ہے آپ نے شرک نہیں کرنا اس لیے اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اور یقتہ مان کر اس کی عبادت کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دین حق پر آ جائیں گے